اللہ علیکم اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں کیپٹری سینما کے بالکل سامنے سپر فائر ریکس سپر فائر ریکس ایک نام ہے ایک کوالیٹی کے حوالے سے شادی بیاں کے دیگر لوازمات ہوتے ہیں رسمیں مائیو ہوتا ہے رسمیں مہندی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ ساری آئیٹم یہاں پہ آپ کو دستیاب ہیں وہ سب قانونی لیگل انداز میں لیگل انداز سے مرارک ہر چیز آپ کو ملے گی اور اچھے ریعہ پر ملے گی آئے ہیں دیکھیں کیا کیا ہے یہاں ہمارے دستیاب ہیں سب سے پہلے تو یہ جو مائیو ہوتی ہے مہندی ہوتی ہے اس کے سارے سامان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے یہ سامان ہیں یہ ہمارے ملیں گے گھلن والے لڑکے والے یہ سب چیزیں لوازمات جو جو ہے اس کے سارے سامان آپ کو یہاں پہ دستیاب ہیں یہ سب چیزیں یہاں پہ جو جو مائیوں میں مہندی میں اور جو رسم و رواج ہوتی ہے ہیپی بردے ہیپی میریج ہیپی انیورسری مختلف جو سومات ہوتی ہے ڈانی بھی ہوتے ہیں یہاں سب چیز رسیہ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ دیکھیں آپ ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ ساری یہ سامانے گفٹنگ ہے یہ گفٹ ہوتا ہے جو بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے ہیپی انیورسری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو اقلیتی برادری کے جو لوگ ہوتے ہیں اسٹر ڈے ہوتا ہے سب دیوالی ہوتی ہے ہولی ہوتی ہے سالگیرہ کے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ہی آپ ہر چیز آپ کو یہاں پہ آویلیبل ہے اور زیادہ دور نہیں ہے شہر کو بیچو بیچے پارکنگ کا بھی بھرپور انتظام ہے کیپری سینما کیپری سینما کے بلکہ سامنے یہ ساری چیزیں دستی آپ ہیں آئیں دیکھیں کیے بندے سے معلوم نہیں سلام علیکم جی علیکم سلام بھائی جان آپ کا کیا نام ہے محمد سب سے پہلے آپ یہ بتاتے چلیں گے یہ آپ کی جگہ کہاں پہ واقع ہے ہم اس ٹائم پہ جو لوکیٹ ہیں وہ الامنا پلازہ ہے سپر فائر ورکس یہ کیپری سینما کے بالکل اپوزٹ ہے جو کراچی کے دل صدر کے اندر لوکیشن ہے اور یہیں پڑی ہمارے پاس یہ تمام تر سروی سے تو تمام تر رہتے ہیں کیپری سینما کے بالکل سامنے میں امیجینہ روڈ ہے کیپری سینما کے بالکل اپوزٹ یہ جو یہ جو اپنی جو مایو ہوتی ہے رس میں مہندی ہوتی ہے اس کی کیا کیا عائلٹ ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے پاس تمام تر امنز کے حوالے سے عائلٹ ہوتے ہوتے ہیں شادی بیعہ کے بھی عائلٹ pneکھنے میں منھی جس کے اندر ہمارے پاس مہن ہو پاس جھوکہ ڈھول ہوتے ہیں مہندی کی پلیٹھ ہوتی آئٹم دورا ہوتی ہیں سجاوٹ کے حوالے سے اور یہ خوائل بلونز ہوتے اس کے علاوہ تمام طرح ایلفہ بیٹس وغیرہ کے بھی آئیٹم ہوتے ہیں یہ جو کیا آئیٹم لگی ہے گوبارے وغیرہ سب ہوتے ہیں یہ سالگیرہ کی تمام ورائیٹی موجود ہوتی ہے ہمارے پاس جس کے اندر فائل بلونز ہیں گلیٹرنگ والے ٹیگز ہیں ہارٹس والے بلونز ہوتے ہیں گلیٹرنگ والے لائٹ والے بلونز ہوتے ہیں پورے پورے یہ والس کے لیاؤٹ ہوتے ہیں دیفرنٹ ایوینٹ کے حلاس اندر فائل بھی ہے ہمارے پر چیز ہیں موجود ہیں اگر بہت سے لوگوں کو گوبارے چاہیے ہوتے ہیں جو پوری رنگ بنانے کے لیے اس کو کھلانے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کی سہولت آپ کے باتے ہیں ہمارے پاس یہ سرویسیز نہیں ہے لیکن اس حالے سے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن لیبر سرویسیز کے حالے سے انشاءاللہ آگے آنے والے وقت کے اندر ضرور ہم اس حالے سے یہ بہتے ہیں اور بھی دیکھر کیا آئٹم ہوتی ہے کوئی آتش بازی کا سامن بھی ہوتا ہے ہاں بلکل یہ تو ہمارا ساوہ جو ہے وہ سالگرہ وغیرہ کا آئٹم ہے اصلا جو ہمارے پاس آئٹم دوتے ہیں وہ یہ تمام طرح آئٹم دوتے ہیں اچھا یہ جو سارے آتش بازی کی جی آن یہ بلکل تمام طرح آئٹم سارے آتش بازی کی شادی کے حوالے سے ہیں جس کے اندر دن جو دولا دولا جا رہے ہوتے ہیں تو وہ انار پھوڑے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس انار کے بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کلرفل انار بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس گولڈن سلور مکس ورائٹی بھی ہوتی ہے جس کے اندر ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں کریکلنگ ڈانس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر طرح کی چیز ہر بجٹ کے مطارق ہمارے پاس یہ نام لکھاو انار گولڈ جمبو یہ جو ہے یہ گولڈن ایک جمبو انار ہوتا ہے جو خاص طور سے جو ہے وہ کھلی جگہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ہونچائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ بڑا نظارہ چاہیے ہوتی ہے یہ جو انار ملٹی ملٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک گولڈن سلور مکس اپنا نظارہ دکھاتا ہے اس کے اندر سے گولڈن اور سلور جو جھومر ہیں چنگاریاں کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں یہ انار سلور یہ پیورڈ سلور ہے یہ پیورڈ سلور چنگاری ہے یہ آگ کا جو کلر نکلے گا وہ آپ کچھ نیا دیکھیں گے سلور کلر کا دیکھیں گے انار گولڈن انار گولڈن یہ نورمل ایک انار ہے جو آگ کا کلر ہوتا ہے گولڈن اسی طریقے سے نورمل چنگاریاں دیکھتا ہے مختلف ورائٹی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کی بھی ورائٹی ہوتی ہے یہ نورمل کے اندر بچوں کے انار ہیں یہ ملٹی کلر کے چھوٹے انار ہوتے ہیں چھوٹے انار بچوں کی ورائٹی ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس چھ پیسیز کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں آتیس پرزی کرنا چاہتے ہیں کہ میں آتیس پرزی کروں لیکن وہ کرنے سے ڈٹھتے ہیں ان کے والدین میں منع کرتے ہیں تو یہاں پر بندہ کوئی ملیا تھا جو آتیس پرزی کرا جائے بلکل ہمارے پاس ایکسپرٹ لیبر ہوتی ہے ہماری ترینڈ سٹاپ ہوتا ہے جا کر اپنے اوزاروں کے ساتھ اس میں کلرڈ فائر نکلتے ہیں اوپر جا کر ہوا میں پٹاکوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نقصانگ آئٹم تو نہیں ہے سب سیف آئٹم ہیں ہمارے بار برینڈڈ آئٹم ہوتا ہے اور یہ جو ہے فائر سٹک ہوتی ہیں یہ اوپر جا کر پروپر فائر رس کرتی ہیں ڈیزائنز بناتی ہیں آسمان کو رنگین کرتی ہیں دیفرنٹ ورائٹی ہوتی ہے اس کے اندر بھی پانچ شوٹس ہوتے ہیں آٹ شوٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ورائٹی ہوتی ہیں یہ بڑی سی سٹک کیا ہے یہ ہنڈرڈ فائر سٹک کیا لاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ کلر فائر ہوتے ہیں جو ہوا میں جا کر وہ کریکلنگ کرتے ہیں اور چنگاریوں کی آوازیں آتی ہیں چرچر چرچر کی آوازیں مارتے ہیں اور یہ جو بڑی بڑی خوبصورت سے لگی ہوئی ہے یہ پروپر راتوز بازی کا سیشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہائٹ کے اوپر جا کر جو بہت کھلی جگہ کے لیے جو بڑے دھماکیوں اور بڑے فلاور کرتی ہیں یہ وہ اسٹک ہیں ان کی ہائٹ کم سے کم کم سے کم تین تین سو چار چار سو فٹ ہوتی ہیں اور اوپر جا کر بڑے بلاس بڑے کلر فول ڈیزائن ہیں یہ سارے سکائی شوٹ باکس ہیں اگر کوئی اسٹک کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہ رہا اور اپنی کاربائی کو شورٹ ٹائم فریم میں کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ باکس ہوتے ہیں کیونکہ اسٹک پیٹن کے اندر ہمارے پاس گیپ ہوتا ہے یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ 25000 یہ سارے شوٹر باکس ہیں یہ سائز وائز ہوتے ہیں اس کے جو فلیرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں یعنی ایک پیکیج ہے یہ کہ 6000 روپے والا پیکیج ہے یہ والا پچیس ہزار والا 36 شوٹ ہے یہ ایک ہی باکس ہے اس کے اندر ملٹی کلر کے بلاسٹ ہوتے ہیں فلاورز ہوتے ہیں 36 شوٹس ہیں یہ سارے ہیں یہ 100 شوٹس ہیں یہ 200 شوٹس ہیں ہر ایک چیز مینشن ہوتی ہے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس بچوں کی ورائیٹی بھی موجود ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لئے الامنا مارکٹ ہے یہ بلکل کیپس سینما کے سامنے یہ کیا چیزیں ہیں یہ بچوں کے راؤنڈر ہیں چھوٹے چھوٹے فلاور مارتے ہیں اوپر جا کر بلاسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ناٹک بم ہے جسے ہم ناٹک بم کہتے ہیں اس کو ہم پھیک دیتے ہیں یہ کچھ تیر کے بعد بھٹتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کے آئیٹمز کے اندر یہ ساموسہ بم ہوتے ہیں اس کے علاوہ پارٹی پاپرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کے آئیٹمز کے اندر چیزیں ہیں یہ کلرفل چنگاریاں یہ کلرفل کی افضل یہ دبری ہوتی ہے یہ بہت بچپن کی یاد ہے یہ چنگاریاں بنا کر ہوا میں اڑ جاتی ہے یہ ہے کہ کلرفل ایک دوری ہوتی ہیں اوپر ہوا میں اٹھ بڑی عمیز اور اس کے علاوہ ، بچوں کی پرٹاکے ساز بھی آپ پار ہے یہ ناٹک بم یہ تاستوب پ szyf یہ تمام ناٹک بم کی ورائیٹی ہے اس طرح کے تمام ایج گروپ کے لحاظ سے ہمارے پاس جتنے بھی آئیٹم کا سب اویلی بھر ہوئی ہے یہ ہمارے پاس کچھ کینڈلز کا سٹاک ہے یہ سالگیرہ کینڈلز ہیں جو فائر کینڈلز ہوتی ہیں سالگیرہ میں یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ سکائل آلٹینز ہیں جو کسی کھلی جگہ پر ایونٹس کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں یہ اس طرح کے لالٹینز ہوتا ہے یہ بلون ہوتا ہے اس کو ہم پورا تیار کرنے کے بعد اور اس کو پھر ہوا میں اڑاتے ہیں تو یہ اوپر جا کر اپنا اس طرح کی شکل بنا دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین پورا دیکھ لیں یہاں پہ ہر چیز کی سہولت دستیاب ہے عام طور پر مجھے یہ بتا دے لوگ شادی بیاں میں جو ہاتھیش پازی کرتے ہیں کم سے کم منیمم کتنے پیسوں کی ہاتھیش پازی ہو جاتی ہے وہ جاتا سے زیادہ ایک سمندر ہے نہ ختم ہونے والا سسلہ ہے تو منیمم ایک چھوٹا طبقے کا آدمی وہ کتنے اپنے بجٹ رکھ لے ہوئے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی شادی ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ اپنی خواہشات کو بھی نہیں مار سکتا تو وہ کتنا بجٹ رکھے کہ اس کے لئے ارتش پازی ہو جائے اور سب چیزیں ورائیٹی ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس کوئی بجٹ کی فیکسیشن نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا آدمی یا متوسط طبقے کا آدمی اپنی ضروریات کو اپنی پیشات کو نہیں پورا کر سکتا ہمارے پاس ہر لحاظ سے ہر بجٹ کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں اب اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جی وہ تین چار آزار روپے میں جو ہے وہ اپنے ایونٹ کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کامبینیشن منا کر دیتے تھے ایک پروپر جو سیشن ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ تین سے چار منٹ پانچ منٹ کا جو ایک سیشن ہے وہ اچھا ایک سیشن بیس پچیس آزار روپے میں بھی ہو جاتا ہے پچاس ساٹھ آزار روپے میں بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کے بجٹ کے مطابق ہمیں پھر اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دینا پڑتا ہے اگرچہ وہ خود چلاتے ہیں تو ان کے لئے الگ آئیٹمز ہوتے ہیں اگر ہماری لیبر جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ہیوی فائر ویس انکلیوڈ کرنا پڑا ہے جاتا ہے لیبر کے چارجز بھی ہوتے ہیں اور لیبر کے پھر لیبر اس صورت میں جاتا ہے جو جدید انداز کے جو آتیس پازیر ہوتی ہے اصل میں دراصل بات یہ ہے آپ جو پیسے خرج کر رہے ہیں نا ہماری لیبر جا کر ان پیسوں کو سیف کرتی ہے آپ کے پوائنٹ کو سیف کرتی ہے اور پروپرلی سیفلی کر کر آتی ہے لیبر سے یہ بھی فائدہ ہے نا کہ کوئی جو نہ چلنے والا بھی سب پھٹا گئے نہیں ہوتے ہیں یعنی سب چلتے ہیں ہم جیسے لوگ اناڑی ہوتے ہیں ہمیں کرنے نہیں آتا ہے اچھی اور بری ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مارکٹس کے اندر تو ڈیفرنٹ چیزوں کی ڈیفرنٹ کالیٹی کا مطابق اس کے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ لوکل وریٹی کے اندر ہمیں نہیں ڈیل کرتے ہیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ آس طور سے جب کسٹمر مانگتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں لیکن اس کو بتا کر دیتے ہیں کہ یہ لوکل اچھا یہ تو بات ہوگی نا یہ بات ہوگی کہ نکا والے دن یا جو رخصتی والے دن یا مہندی والے دن یا آتیش بازی کی جاتی ہے ایک جو شادی ہال میں شادی ہال میں انٹری کی جو آتیش بازی ہوتی ہے انٹری کی وہ کہاں کتنے تک کی ہوتی ہے مارا بندہ اصل میں آپ کا ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا ان کے پاس یہ ہی ہوگا یا کم سکم کتنا خرچہ ہوگا یہ منیموم کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے تو یہ سارا یہ بتا ہے دیکھیں آپ نے بلکل وجہ بات کی بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ بجٹس ہوتے ہیں کوئی ہم سے کہتا ہے کہ ہم صرف انٹری کے اوپر لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کا دس بار آزاروں میں بھی آپ کا کام بہت اچھا ہو جاتا ہے چھوڑا سا ایگزیگیٹیو کلاس کا آپ کام کروانا چاہتے ہیں کہ جیسے پورشن کے اوپر آج کل لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ پرانٹیشن کروا رہے ہیں اور سو سو دو دو سو انار ایک ساتھ جلوا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ڈیفرنٹ پیکیجز ہوتے ہیں اس کے لئے ڈیفرنٹ پوالیٹیز ہوتی ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانچ ہزار دس ہزار سے لے کے یہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ایک بھی ہو جاتا ہے جیسے جس کا بججٹ ہے جیسی جس کی نیڈ ہے جتنا ٹائم فرائم کی ان کے ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم سب الحمدلللہ پورا کریں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا بججٹ لے کے آؤ کہ آپ کی کتنی گنجائش ہے ہم اس کے حسابس آپ کو پیکیج بنا کے دیں گے یہ پانچ ہزار میں آپ کو یہ انکلود ہے بیس ہزار میں آپ کو یہ انکلود ہے پچہ ہزار میں آپ کو یہ انکلود ہے اس کو خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے بلکل ڈسکاؤنٹ ہے اور آپ آئیے گا ہمیں خدمت کا موقع بھی دیجئے گا کراچی کے اندر صدر ہے کیپری سینیما اس کے بلکل اپوزٹ علامنا پلازا فائر ورس سپر فائر ورس کے نام سے ہماری شاہ پہ ہے اچھا کوئی بہت سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں جگہ نہیں ملے تو فون نمبر بتاتے کوئی بھی دیکھئے فون نمبر ہمارا جو ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی منشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے آفیس کا نمبر ہوتا ہے 03158557210 یہ ہمارا واتس اپ پر بھی اویلیبل ہے آپ لوگ خود وزٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹائم کی شوٹیج ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا یہ آرڈر پلیس کر کے اس کو اپنے پاس ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں ناظرین جیسے انہوں نے بتایا کہ کیپری سینیما کے بلکل سامنے علامنا سینٹر علامنا سینٹر کے بلکل دیچے گراونڈ فلور پر یہ پوری بہت وسیعہ ریج ہے اور سب سے کم ریڈ ہے اور یہی سے پوری کراچی کو پوری پاکستان کو مال سپلائی کیا جاتا ہے نمبر بھی انہوں نے دے دیا ہے اس میں وارس اپ نمبر بھی ہے تو آپ کچھ چیزیں وارس اپ کے ذریعے منگا بھی سکتے ہیں کہ یہ نہیں یہ چھے ہیں ہمارے پاس یہ آویلیبل ہے لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں بہت بہت شکریہ ساتھ آپ کا ٹائم لیا ہم نے اتنی ساری اچھی آپ نے انفرمیشن دی بہت بہت شکریہ سلام علیکم